موسیقی ہیلو اسلام علیکم این ویلکم تو دی کیا ڈراما ہے وید مکرم کلیم ہمارے ججیز ہمارے ساتھ ہیں اتیگا اوٹھو یہاں پر ہے فیصل قریشی یہاں پر ہیں روبینا اشرف یہاں پر ہیں اور بہت زبردست قسم کے ہمارے باتیں ہو رہی تھی تین ڈراموں کا ریویو ہم نے کل آپ کو دیا جس میں حبز شامل تھا حوک شامل تھا حوک ٹھیک نکلی ہے حوک تھا اور فراڈ تھا اس کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آپ کا فیڈبیپ بھی ہمیں مل رہا ہے تو اب ہم ٹائم زائے کیے بغیر چلتے ہیں ہمیں نیکس ڈرامے کی طرف جس کا نام ہے ہنہ امان اور کامران آفریدی ڈریکٹر ہی یاسر حسین رائٹر ہے فائزہ افتخار اور یہ لاسٹ وی کا ہمارا بینے ڈراما بھی تھا اور کیا ڈراما ہے ماجہ جنس کیسا لگ رہے ہیں سب سے بہلے چلتے ہیں اتیکہ آپ کی طرح مجھے تو ایک تھی لیرا ایز اپروجیک بہت مزا آ رہا ہے ڈیفرنٹ کانسیپ ویڈیفرنٹ ٹیٹمنٹ اوورال پرفورمسز سوپر لیکن میں آیا کچھا ہے یعنی کہ اس میں وہ پینفول وہ ایلمنٹ نہیں کہ میں نے دیکھنا ہے باٹھ کے جن میں جس میں جو انجوائی ایٹھا ہی ہے از ایک پروجیکت کیا ایٹھا جو انپکن ٹائپ میں ایک تچا رہا مجھے ایرہ میرے کہ تھریلر نہیں جائے گا آگے کچھ گڑھ بڑ ہے جو ابھی نظر نہیں آ رہی رائٹ پلس پھر یاسر نے اس کو ڈریک بھی بہت اچھا کیا ہے اور اوورال اور مختلف ہے دوسری چیزوں سے مختلف ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے میں اس کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں بڑی مار پڑی ہے بڑی مار پڑی ہے کیا مار پڑی ہے میں بول دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم بولو بہت اچھی مار پڑی ہے میں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا ہے تو ایک تو یقین مانے یہ پہسل یہاں پر بیٹھے ہیں اس وجہ سے ہم تعریف نہیں کرے کیونکہ ابھی ہوک میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کوئی بات تھی تو ہم نے ہوک پوسنا سے بات کی ایک تھی لیلا کی بات کر رہے ہیں ایکسپسنلی گوڈ ڈراما میں نے ایسی دریکشن پاکیسانی ڈراما میں نہیں دیکھی یاسر اور حسین کیا دریکٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات جو مار کا سین تھا کمال سین تھا یہ جو مجھج ہیں ان کو جو مار پڑی ہے میں نے ایسی طوری پر لگائی تھی یاسر حسین کو ٹاگ کر کے میں کہ ہونہ رہا ہم ہے کمال کمال اور جو ڈیالوگ ڈیلیوری تھی اور جب یاسر کو مار رہے ہیں اور وہ اس پر اتنے تنگ آ چکے وہ ایکسپ کر رہے ہیں ہر چیز اس پر کہ ہاں ٹھیک کا میں نے کیا مارو مجھے لیکن میری بیٹی کو یہاں پر نالا اور وہ جو ایک بیبس ہی تھی ایک بات کے چیرے پر ہوتی جو دکھایا تھا کمال تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے روبین آپ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ میں نے فیسل کے بھی حاف پر رویو دیا ہے ایک تھی لیا گا ہاں ہاں so i when i started viewing it تو مجھے لگا تھا کہ یہ مجھے کنفیوز کر رہا ہے then تھوڑی سی clarity فیسل نے دی کہ یہ ایک مسٹری ہے twists سائیں گے the twists have started coming now third episode میں پہری story unravel ہوئی بیٹی والی جو کہ نکاح نامے سے unravel ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ twists جو ہیں وہ بن رہے ہیں so i am now looking forward to the next episode جو چیز سب سے زیادہ wow لگی ہے ایک تو fight لڑائیاں جس طرح سے مارے پڑیاں وہ real ہیں یاسر playing his character fabulously but میرا خیالہ مجھے آگے میں elaborate کروں گی اس پہ music the title song grips you پھر اس دفعہ اس episode میں ایک گانا پورا تقریبا ایسا بھی نہیں کہ تکلیف دے پورا ہوتا but ایک پورا گانا was shot very well it was a beautiful melody روک لیا اس گانے میں مجھے 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 لڑکی مجھے مستقل اور اس کے بعد سارے گانے میں اب پھر یہ ٹوست کریں گے سارے گانے میں بھائی جو ہیں وہ پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں لڑکی کے بھائی جو مجھے نہیں ہوتا میں یہ پول کا ایڈیہ پہلے بتائیں یہ یاسر یہ یاسر بہت اچھی ایڈیہ بہت ساری چیزیں جو یاسر کے کھاتے میں جاتی ہیں اور یہ میں رویو نہیں دے رہا ہوں آپ پہلے بھی 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 تمہیں اتنا ایسر کیا نہیں ہوں لیلا دیکھیں کہ فیصل کا پول چین ہے ایسا ہی نہیں ہے رائٹنگ پہ چلیں رائٹنگ پہ چلیں جی رائٹنگ پہ چلیں جی فائزہ افتخار کیا کامال لکھا ہے ڈراما نہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کی transitions بہت اچھی لگ رہی اس کی back and forth اس کے تھوڑا سا انٹریگ بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس کی بہت اچھا لگ رہا ہے یعنی کہ رومانس نہیں ہے یہ obsessive lovers نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اس کا اس سے اچھا کیا سکتا ہے میں جا صرف بھی فائزا جی کو میں دے سکتا ہوں بلکل 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 میں بہت خاص مختلف میں بہت خاص طور پر میں دے سکتا ہوں آپ میں الگ لگ رہا ہے ہمیں بائیس ہو رہے ہیں میں ان کو آرکھ نمبر دوں گا کیونکہ ایک نیا track جو ہے ماہم کا فیمل پولیس ایک اور نیا track ہوا ہے حسن احمد کا وہ تو ہوا ہی ہے لیکن ابھی جو فیمل پولیس کہانی ان کی کہانی آئی ہے ان کی بیٹی کے ساتھ بیٹی کے ساتھ چل رہی ہے بیٹی کے ساتھ چل رہی ہے ان کی پریشانی بیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی پریشانی ان کی پریشانی ان کی پریشانی ان کی پریشانی مجھے دیکھنا ہے کہ وہ آگے کیا کرنے والی ہیں لیکن میں زیادہ نمبر آگے کے لئے روک رہی ہوں وہ جگوں کے لئے جہاں میں ستان ہوں گی ابھی 7 7 not bad not bad total ہوگے جی 9 7 8 8 اب چلتے ہیں director کی طرف اب چلتے ہیں اچھا اچھا امم 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 کیونکہ رومانس جو سینز ہیں جیسے فیسل اور اکرا کے بیٹ جو سینز اتنے خوبصورت I loved it if I were to be rating you فیسل for this episode you would have gotten a 9 from me I want to tell you so for the director ایک تو دوسری چیز میں ہاں کہنا چاہوں گے کہ director نے سارے ایکٹر سے بہت اچھا کام نکال ہے آپ سارے سپورٹس دیکھ لیں آپ گل کو دیکھ لیں آپ نیر اجاز کو دیکھ لیں آپ سارے سپورٹس دیکھ لیں all the performances are super I'm going to give Yasser a 9 for direction and 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 وہ ایک پوائنٹ اس لی نہیں ملا کیونکہ ending مجھے تھوڑی ابرپٹ لگی باس I wish میں Yasser کو ابھی دے سکتا نمبر دیکھیں میں ان کے بیہاف پہ دے رہا ہوں Yasser کو ان کی بہترین direction پہ میں 8 نمبر دےتوں ربین آپ this guy میں نے پہلے پچھلی دفع میں کہا تھا کہ یہ بہت اچھا رائٹر بھی ہے لہور سے آگے Yasser نے خود لکھی تھی اور بہت کمال لکھی تھی so film جو ہم نے کی تھی with وزاہت so I think Yasser کو اگر ہم اقلیم نہیں کریں گے تو ہم بہت زیادتی کریں گے as a fraternity I will give you a 9 ربینہ آپ سے نو نمبر یاسر کو کھینچنا اس کام میں بہت ضروری ہے کمال ہو گیا یہ تو بھائی اب ایک اور مسئلہ آ چکا ہے اس وقت وہ ہم آرڈینس آپ کے ساتھ ہی شیئر کریں گے آپ کے سامنے شیئر کریں گے فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب اس میں جو میرے سامنے لکھا ہے منتخب کردہ افراد اس رامے سے جو ہمیں پہلے فیمل پہ چلتے ہیں اس کے بعد مسئلہ بھی ڈسکس کریں گے مہا مامر اس اپیسوڈ سے سیلیکٹ ہیں یہ وہ ہیں جو کے پولیس والے اکران نہیں ہے جو کے پولیس والے کریکٹر کر رہی ہیں جن کی بیٹی ہے جن کا وہ چیز رہی ہے اس کے بعد ان کی گھر بھی جاتی ہیں چیزیں بھی ہوتی ہیں کیا ایرے لائکہ ایرے لائکہ ایرے لائکہ اس پروجک میں اوورال سب کی پرفورمانسز بہت اچھی آئی ہیں اور ریالیسٹک نیچرل اور ایرے لائکہ اس یونگ گرل ایرے لائکہ اور ایک بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے ایک وریشن آرہی ہے اور اوورال ایرے لائکہ اس کی شیرا بھی مجھے بڑا چھو بہتا ہے اس لیکن ایک سپرسیف شکل ہے ایک مصومیت اور ایک مصومیت کام تغری بھی ہے لیکن مصومیت ایرے لائکہ بھی ایرے لگی ہے وہ کیا ہے بہت اچھی پرفورنر ہے میں اٹھ دوں گے کیا بات مہا مامر آپ کو اٹھ نمبر ملے ایک تھی کیا بات ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ہاں تھوڑا سا محمد ہے ایسی اللہ ہم جو اچھے دنیا جہاں کبھی بھی جس رول میں بھی آئی ہے اس بچی نے ڈلیور کیا ہے یاسر نے لوکیشنز پر دل جیت لیا پیچھے جو زومے لے گیا ساری اچھی لوکیشنز ہوتل کی لوبی جس میں یہ لوگ سیڈی سے اupر گانے میں چڑھ رہی تھے ہوتیل کا کمرہ تو چلو مل بھی جاتا ہے سب کو مگر وہ lobbyاں اور یہ سب ذرا سا ہر کوئی شاہد ہوئی با لڑا پڑتا ہوگا اس کا کردیت ہے اس سین کی پرفارمنس وہاں بیٹ کرتے ہوئے جب وہ بار بار سر لیکن سر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس گرل سر پر آنا ای باہر آن میں اگر پر آتھا وہ 23 مارکس مہام آمیر کو ملے ہیں ان کی پرفارمنس ایک تھی جب وہ نکیل میں نے یہ چ はい وہ نکیلے کے لیلے آنٹ سے ملے ہیں اگر آپ ایکی لیلے اسے اسے دیبیت سے ہی ساتھ دیبیت بھی جوی سب سے بڑی دیبیت ہے ہمارے مرحفت میں جو پیپر ہی ریگا ہے نایئر اجاز اچھا اب آپ دونو خواتین جب آپ فیصل ہیں اسے اپیسوڈ میں فیصل بھی ہیں اور ہمارے ریگا ہے نایئر اجاز بھی 3 اپیسوڈ ہلانکہ ہم نے یاسر کو تھا ہے یاسر کو تھا ہے ہاں کین نیر ایجاز تو آپ بتائیں فیس ہی سچا جائنٹ آف پرفورمہ جائنٹ اور میں تو اس پروجیک میں اکرا کا بھی کہنا چاہوں گی کہ چھوٹی سی تیتلی ہے لیکن وہ شیرنی والے کام کرتی ہے وہ ہو تو I don't know اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں بھی آپ ان کو ڈالیں کسی بھی گندی رائٹنگ گندے ڈریکٹرز گندے کچھ بھی ڈالیں یہ اپنا کام نہیں چھوڑتے یہ لوگ نیر ایجاز یہ جائنٹ اس اپیسوڈ کا ہیرو فیصل تھا وہ تو تھا پچھلے میں ہم نے کیا اس کو مارک بگر اس میں جو مشکل جگہ فیصل کو دی گئی تھی سومنگ پول سمیت وہ اسے بہت بخوبی انجام دی کیونکہ وہ جو ایکسپریشنز تھے جس میں سونے نہیں دیا گیا نا تمہیں ہے نا اور ایک آدمی ہے جس کو جگایا گیا ہے سارا بار اور اس سے پھر سوال بھی پوچھ رہے ہیں وہ بہت مشکل جگہ ہوئی ہے وہ آپ نے صرف دیکھی ہوتی ہیں بگر آپ کر رہے ہوتے تو آپ کو نظر بھی نہیں آرہا ہوتا آپ کیا کر رہے ہو آپ نے 9 مارک دیا اس والی پرفارمر پر آپ کتنے دیں گے میں آپ کو سوال بھی نہیں آئی ہے اور میں اس پہ میں آٹھ نمبر کو دیکھا ہے ہم نے بڑا زبان دیا ہے یہ خیر سائیڈ پہ ہو گیا نیر بھائی کی طرح ہے نہیں بہت فیصل کا تو یہ نانسٹارٹر ہے وہ کمال آپ کو سین دیکھیں گے جو ان کو جیل میں مار پڑ رہی ہے ہم نے فیصل کو فرک میں ریٹ کیا تھا اور 9 دیئے تھے اور یہ جو پرفارمنس اس اپیسوڈ میں فیصل نے دیئی ہے اس پہ ہم اس کو نہ ریٹ کریں گے زیادتی ہے یہ مجھول ترین جگہ تھی ہم یگر میں جاؤیا ہے 9, 9 8 8 جیسے نہیں لیکن یہ مجھول ہیں یا میں نے آپ کو یاد کر رہے ہیں نہیں لیکن ہم میر کو کر رہے ہیں تو نہیں یاد اس میں نے نیر اجاز میں تو اپیسوڈ بڑی عملد اس کا وقت کہ اس اس قسم کے لئے توم سیکرین کیسی وہ ننیر ایک ہے ایک فیسلا اس نے میرے بہت کام دکھا ہے اورมیر ایک چیز کیوں کبھی جو وہ کر رہے ہیں اگر میں اگر جاتا تو اگر میں نہیں جاؤں گا آپ جائیں گے میں نہیں جاؤں گا میں کچھ نہیں کاؤں گا اگر میں ڈیوہ جو ہے میں 8 مارک سنگا اوکے ربین اب نیر اسی طرح کے چیارکٹرز بہت دفاع کر بھی چکے ہیں ایه ایسا ہی ایکٹر ستان کرنے کی ان کو بھی درور تھی ایڈونکہ مردہ یہ بھی درور تھی ہیلی ایسا ہی اسے سیونکہ سججی 23 معکس ملے ہیں نیر اجاز کو لیکن ہم نے اوپیشل جو ریٹ کیا کیونکہ ابھی اپیسوٹ دیکھتے ہیں تو یہ اپیسوٹ فیسل کی تھی لیکن کیونکہ ہماری شو کے ایسا بھی ہے جو ہمارے ساتھ ججز بیٹھے ہیں ان کو ریٹ نہیں کرسکتے ہیں جو یہ ظلم ہے جو کہ ظلم ہے جو کلاف ہم اتجاج کرتے رہے ہیں بڑا ظلم ہے اور آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ یہ ظلم خاتمہ کیسے ہو آپ سب سے بڑے آپ دیکھنے والی ویوریز ہی بتا سکتے ہیں لیکن انافیشل ریٹی گئی اس میں 9, 9 اور 8 ان کو ملے لیکن وہ آپ کو سکرین پوستان سے نظر نہیں آرہا گا تو یہ بڑے اچھے مارجن سے لے اچھے ملے لے یہ میرا لئے یہ بڑے آپ کو کھانا ہے وہ مار کھانا مشکل کھانا پھول میں جانا سالکھانا وہی صبح 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 اب آپ اس بریک پہ جائیں گے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم جز رامی کا ذکر کرنے والے ہیں آپ نے کبھی رونز رائس نے بریانی تکسیم ہو اور دیکھی ہے نہیں دیکھی ابھی دکھاتے ہیں اگر آپ نے رولز رائس میں بریانی بٹھتے ہوئے نہیں دیکھی اگر آپ نے سی ایم ہاؤس لاہور کراچی کراچی کوئٹا اور پشاور کے جگہ اسلامباد میں دیکھا ہے کبھی سی ایم ہاؤس میرا یہ سوال ہے ابھی ابھی تو بتا رہے تو دے تھوڑا سا اگر آپ نے ایسی بہت ساری انہونی چیزیں نہیں دیکھیں تو پھر ضرور دیکھئے میری شہزادی اور میری شہزادی ڈراما ہے ہم ٹی وی کا چینل چینل ہم ٹی وی ہے موامنا دورید ڈریکٹر ہے کاسم علی مرید اور رائٹر ہے زنجبیل آسیم اور ایکٹرز میں شامل ہیں علی رحمان قوی صاحب اتیکہ اوڈھو اروا اور بھی بہت سارے اس میں نومان مسود نومان مسود ہیں شبیر جان شمیم حلالی کیا کاسٹ ہے تو اب اس درامے میں تھوڑی سی بات ہو جائے کہاں سے شروع کروں اروا زمین لید روبینا سے میری شہزادی نے مجھے بہت تنگ کیا کیونکہ شہزادی ہے نا بہت کچھ انریل تھا بریانی ایک ہی دفعہ بٹی اس کے بعد غائب ہو گئی رولز رائس میں رولز رائس میں پھر اس پہ بچے آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجی کل کل کلی جی بھونی بھی کھلا یہ بھی انریل تھا تھا میری بہت پانی ضرور ایسا کلی جی بھونی بھونی بھونک میں بڑی مزیگی بناتا ہوں پھر 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 سو مینی سیچویشن دوست آرہی ہے ریلوے سیشن پہنچ گئے ہوتا نہیں چلا کے کہاں اے ہیں کبھی صاحب شمیم ہلالی میرے لئے اس ڈرمے کے ہیرو اور ہیروین کبھی صاحب اور شمیم ہلالی thrill 夜 لوگز فائبلٹ تو میں رک جاتی تھی اور میں سننے لگتی تھی اور مجھے مزا آنے لگتا تھا باقی کسی کریکٹر کے موہ سے ڈائلوگ مجھے نورمال رن آف دے مل لگتے تھے اور میں جانتا ہوں کہ کیا یہ ٹریک بہت محنت سے لکھا گیا ہے یا باقیوں نے تباہ کیا ہے اپنے اپنے ڈائلوگوں کو فیصل آپ اس سے پہلے کہتے ہیں لاتا فلوس بات کیا کہہ سکتے ہیں اسلامباد میں سی ام ہاؤز میرا سوال تھا اسلامباد میں سی ام ہاؤز پھر بچے پیدا کرنے کے بعد جو کنڈیشن دکھائی ہے مطلب آپ کتنی دیر کے بعد دکھا ہے پھر پارٹی کے اندر ایک اس کی بیٹے کے ساتھ تصویر جو ہے مطلب مجھے وہ شرلوگ کا سین یاد آگیا جو شرلوگ کے فرس اپیسوڈ میں نہیں تھا کہ وہ شرلوگ سب کو میسیج بھیجتا ہے اور وہ سب کے موبائل بچ جاتے ہیں اور وہ انہوں نے تو وہ تک سے بھی دکھایا تھا تو وہ تو چلو سمجھ آتا تھا لیکن اس میں وہ سارا کچھ ریٹن تھا سارا کچھ شرلوگ میں تو وہ ہم نے پڑھ بھی لیا کہ کیا اچھا لکھا ہے لیکن اس میں وہ ایک بیٹے کے ساتھ اس کی تصویر ہے جس پہ لوگ ہاں ہاں کر رہے ہیں ہاں ہاں تو رائیت تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایک دم سب کو میسیج کیسے آگیا اور کس نے بھیجا ہے کوئی کھول کے فیس بک دیکھ لیتا اس پہ کئی وہ پکچر لگی ہوئی ہے وہ کسی کو چینیز ویس پر کرتے گا اور اس دبا جو پچی ہو رہی ہے وہ کیسی لگی ہے اکی کا پچی اکی کا تھا اچھا ٹھیک وہ صحیح شوٹ کیا اس میں جو کاریکٹرز تھے وہ مزی کی باتیں تھی اچھلی اس کے جو پورا سٹوری ہے شروع کے اپرسوڈ میں جو دوسری لڑکی ہے جو سونیا پلے کر رہی ہے مرشال کیم کیم تو اس کے یہ کہ وہ آتی بھی ہے وہ دکھایا ہوئا ہے پھر اس کا سکینل کھلتا ہے پھر اس پرس کانفرنس کرتے تو ایک there's a lead up and then in the 14th episode یہ جب یہ تسویر دوبارہ نکلتی ہے بچہ بڑا ہوئا ہوئا ہے تو وہ بیچ پہ جب جاتا ہے بچہ بڑا ہو گیا اور جاتا ہے بیچ پہ ویال Urva's character is pregnant with his his children تو یہ وہ تسویر آئی ہے جو یہ فرش تسویر نکلی ہے but again if somebody is watching the 14th episode and has not seen the entire track it should have been terrified اتیکہ لے کیا نہیں دیکھیں وہ پہلی ہے نہیں نہیں چلے ریکھا ہوا ہوتا ہے چلے ریکھا ہوں میں تو کچھ نہیں بول سکتی I would I would I would say جیسے اتیکہ نے پہلے کہا کہ کئی دفعہ script بہت اچھے آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں translation میں گڑڑ ہو جاتی ہے یہ script کیسا تھا میں پوچھنا چاہوں گی اتیکہ سے کیونکہ جب بھی شمیم اور کمی صاحب آتے تھے مجھے لائنوں پہ پیارا جاتا تھا ایک لائن تھی جہاں شمیم حلالی جو ہیں وہ hospital میں ہے and she is dying what a fabulous performance آپ نمبر کیتے دیں گے آپ نمبر کیتے دیں گے رائٹ کو رائٹ کو 6 6 6 پیسر آپ یار ایک تو جو ٹپیکل اسٹوری چل رہی ہیں اس سے ہٹھا ہے پر ہاں کچھ پرفورمنسز ہیں جس کی وجہ سے کچھ چیزیں تنگ کر رہی ہیں ساتھ سے زیادہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ زنجیبیل کو اس میں دینے چاہے ہیں اب اب میں بات کرلوں اتیکہ کے بحاف پر ای تنگ مجھے اس والی اپیسوڈ میں جو میرے فیوریٹ سین تھا وہ یہ تھا جب اتیکہ بیٹھ کے بولتی ہیں وہ میں اس میں میں آپ میں پرمیشن نہیں ہوتی لیکن میں ایک چھوٹی سی رمو چلانا چاہتا ہوں جس میں یہ اپنی باہو کو سب کچھ کہتی ہیں پھر وہ کہتی ہے وہ پھر بولتی ہے ان کی شہزادی کہ یہ 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 وہ کہتی ہے ہم and then she walked out وہ وہ میں اس کا ایک اپنے موابائل میں رکارہ بھی کہ میں جنگ مجھے گروپ میں ہمارے گروپ میں شکریہ کہ وہ وہ ہر وہ 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 اس پر کینے وہ وہ بہت طور پیگر کہتی ہیں وہ بہت طور پیگر وہ خاص طور پیگیا تھا اسی اس اس سین کی وجہ سے اتیکہ جو ہمارے اس سوالی اپیسوڈ میں نومنیٹر شہزادی تو نہیں ہو سکی اس کی وجہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ روبینہ نے بتا دی ہوگی لیکن سی ایف صاحبہ ہمیں ہیں اس کی وجہ یہ سین تھا جو روکا تھا اور میں نے اس کو روکا تھا اور پھر میں نے وہ ہوں کو موبائل میں ریکارڈ بھی کیا تھا تو رائٹر کو اس سین کی وجہ سے میں ساتھ ہوں ٹھیک ہے آگے بڑے ڈیریکٹر کے بڑے ڈیریکٹر ڈیریکٹر کے بھان بہت جاتا تھے اور یہ بڑا میرا فیوریٹ بچہ ہے کاسم مرید اور میرے ہم سفر اب بھی ختم ہوا ہے اور امیرے ہم سفر اب بھی ختم ہوا ہے یہ جانرہ ڈیریکٹر تھا اس کو ہم ظاہر ہے ہم ایک سیاسی خاندان جب آپ ہمیں دکھاتے ہیں تو پھر اس کا ایک پیرافرنیلیا ہوتا ہے وہی چار لوگ سوہم پہ نہیں ہوتے so ڈیریکٹر will go to ڈیریکٹر پہ اور بھی خاندان جب آپ کو بھی خاندان جب آپ کو بھی خاندان جب آپ کو بہت سارے فلوز ہیں کئی دفعہ آپ کو لڑنا بھی پڑتا ہے اگر جیسے وہ بچے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد والا جو سین ہے یا جو پارٹی والا سین ہے بہت سارے بڑے دو سین تھے وہ بہت اچھے ہوئے ہیں قوی صاحب والا اور اور اروہ والا سین کافی بڑا تھا بہت اچھا ہوا جو اتیکہ والا پارٹ تھا اس ایک سین میں چار پارٹ ہیں کوئی ایک پارٹ بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے پورا تیکہ کے ساتھ سین ہے پھر اسی میں ایک سو تیلی ماں کے سیاد سین ہے پھر اسی میں ایک علی رحمان کے ساتھ سین ہے پھر اسی میں نمان مسود کے ساتھ پھر اس کا سین ہے تو وہ بڑا مشکل ہے ہندوٹرنا پر ٹیکنیکلی اپنی جگہ پر ایتھیکلی کچھ چیزیں بڑی بیگ ہیں تو شاید چار یا پانچ پانچ چلیں پانچ کر لیتے ہیں اس درامے میں میں ان کے بھی حافے کر رہا ہوں وہی بات ہے کہ آپ ایکٹرس کو سہی طرح نہیں ہندل کر سکے کہ ان کی اتنی گریپ نہیں تھی اتنی بڑی کاسٹ ہے اب بچے پیدا ہو رہے ہیں اتنا میک اپ نہیں ہونا چاہیے تو میں اس میں ان کو چھ مارک میں دوں گا آگے بڑھتے ہیں ادھیکہ کے لیے بڑا مشکل ہے سوچ دو ساتھ بیٹھوں ہی دیان سے زرہ نہیں یہ سندل ہاتھ میں ہونا چاہیے ایک سین پر مجھے جج کیا جا رہا ہے ایک سین پر مجھے میں دو سین پر دو سین پر دو سین پر گخش اچھا جنرالی آجہ جنرالی اگر اتنا کھر اتنا کھر بڑا اچھا وقت چاہارکٹر اگری جگہ پہ بیٹے کو بھی سمال رہی ہیں وہ والی سچویشن بھی سمال رہی ہیں پھر کس ترہاں سے اس لوگ سوار رہی ہیں اور پھر اپنا آپ بھی سمال رہی ہیں پھر بہت سکون ہے تو آٹ تو بنتے ہیں حتیقہ کی Oh, thank you For me, اس درامے کی major support and all of it right from the chairman of the party to Shabbir Jan to Hathika to Shamim Hilali Kavee Sahab even Numan Masood are the lead of this play یہ درامہ اگر کہیں بھی پہنچے گا یا پہنچا ہے تو وہ ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہے because the main cast I see doing nothing so aspirating I don't know what to give her I میں آگے اور زیادہ اچھا دیکھ رہا چاہتی ہوں so I'll give her a 7 for this I think that's fair yeah یہ ہمارے ساتھ بھی تھوڑی زیارتی ہے صرف ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہمارے لئے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں کرنا چاہوں گا مجھے خیر وہ جو سین تھا جب یہ دیالوجہ تھا یہ کہتی ہے پکا پتہ آپ کو کہ میں جو تم سامنے مجھے دیکھ رہی ہو ہائلائٹسین ہے ہائلائٹسین ہے پکا پتہ ایسے ہوتا ہے ہمارے 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 ہی اچھا تھا وہ اتنا casual میں بھٹا ڈیلیوری وہاں میں نے کہا تھا کہ کمال کمال ہو گیا تو میں ان کو نائم دوں گا کیا بات ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے میں آپ کو سبب تکھا ساتا ہوں میرے مبائل میں میں شکریہ ایسے ہوتا ہے پھر آپ آگے اور خوش ہوں گے مل ایکٹر میں کون ہے بھٹا اب جی مل ایکٹر کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ایک ایسی گاست ہے جس میں ایسے نام ہے میں کہوں گا ہے فکر ماں واقعا بھٹا ہوں ہم نے جاڈیس سے پھٹا کہ ہمارے پر جلتے ہیں وہاں تک جاتے ہیں ہم پر ہمو کریں ریت مطلب ریت کیا کریں گے ہم ہم کیا ریت کریں گے ہم رات ہیں کمی ساپ کو کبھی ساپ کو کچھ اور ہیں ہماری اتنی حیثیت ہی نہیں ہم بہتt ہم آپ کی میرے کی بہترین آپ کی بہترین رہیتksi سمجھتے ہیں کہ Kavii صاحب is the lead in this play and he is beyond rating he is the hero of this play ٹھیک ہے یہ ہو گیا Ali Rehman Ali Rehman جو ہے ان پہ بات کر لیتا ہوں دروبین آپ پہ شروع کریں گے Ali نے جب پہلا drama ہی کیا تھا تو مجھے لگا تھا یہ بہت promising addition ہے to television because he has the looks he has the physique and اس کے بعد میں نے ایک آج جگہ بہت اچھا کام بھی کرتے دیکھا اس drama میں مجھے disappoint کیا so i will rate him four four Faisal مجھے شاید تھوڑا سایشو کچھ ووکل کا لگتا ہے کبھی کبھی آپ کچھ ٹرائے کرنے میں کچھ لوس کر جاتے ہیں and maybe he is trying something شاید وہ بیٹھا نہیں ہے حالانکہ Ali نے بہت اچھا کام کیا اور اس میں یا تو وہ اس کو سمجھ نہیں پایا اس کیاریکٹر کو یا شاید مجھے میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں وہ ایک اندر سے آپ کو ایک نظر آتا ہے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے میں سین دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ شاید وہ چیز فیل نہیں ہونی چاہیے سامنے والے کو کہ جب کر رہا ہو اور دیکھنے والے کو لگے کہ 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 کبھی 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 düşم پر فورمانس دے رہا تھا وہ نظر آرہا ہے تو کبھی انفرشنیت فرمی مجھے جو اللہ کی بات اچھی لگی کہ اس سے دو بیویوں کو جو سمالا ہوا ہے between the two کے cam کا چل رہا ہے اور شہزادی کا چل رہا ہے وہ بھی تھوٹی سی variations ہیں اللہ کی ان اللہ کی محنت بہت کرتا ہے I think overall I would give him a six 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 four five six four five six four five six four five six number یعنی کہ پندرہ number ان کو ملے ہیں یہ ہو گیا جی ہمارے پانچوں ڈراما کا ریویو کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ڈراما number one ہوتا ہے کون سا ایکٹر نمبر ہوتا ہے کون سی ایکٹرس کون سا رائٹر کون سا ڈریکٹر یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے بس ایک دیکھ ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں کیا ڈراما ہے اور یہاں پر بات چل رہی تھی میری شہزادی کے اقیقہ سے اتیکہ کی ایکٹنگ اور آپ کو سمجھ آگے کہ ہم بالکل باعث نہیں ہے جتنا روست میری شہزادی ہوا ہے اور ڈس لیول پر ہوا ہے آج فیصل نے بھی بھڑاس نکال لیا فرق کی یہاں پر نہیں تم لوگوں نے خوک کو بھی نہیں چھوڑایا چلے وہ ایک اور اوپر آگے نہیں لیکن اچھا ہے تھوڑا اتھنٹک ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ڈراموں پر بھی کھل کے بات کرتے ہیں تو اب جس چیز کا انتظار تھا اب وہ چیز ہونے کو ہے یعنی کہ سارے ریزلٹ جو ہیں کمپائل ہو چکے ہیں ہمارے جو ججیز ہیں انہوں نے سارے پوائنٹ جتنے دراموں کو دینے تھے پانچوں کے پانچوں دراموں کے اس وقت ریزلٹ میرے سامنے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رائٹر آف دا ویک کی اور نومینیشنز میں تھے اس دفعہ ہمارے پاس حوک سے شگفتہ بھٹی اور شاہی ڈوگر حب سے آلیہ مخدوم فراڈ سے زنجبیل آسیم ایک تھی لیلہ سے فائزہ افتخار اور میری شہزادی سے پھر زنجبیل آسیم تو دیکھتے ہیں چوتھے پانچے نمبر پر کون ہے شگفتہ بھٹی اور شاہی ڈوگر پانچے نمبر پر ہیں چوتھے نمبر پر ہیں جی فراڈ کی زنجبیل آسیم جو کہ اس وقت ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے اوپر ہم نے ریویو دیا تھا تو اس میں ان کو بیس نمبر ملے ہیں اب دیکھتے ہیں تھرڈ نمبر پر کون ہے تھرڈ نمبر پر بھی زنجبیل آسیم ہے اور دونوں ڈراموں میں ان کا ٹائے ہوا ہے زنجبیل آسیم کا ہی تیسرے نمبر پر بھی وہ ہی ہیں اور چوتھے نمبر پر بھی وہ ہی ہیں اور میری شہزادی سے بھی بیس نمبر ان کو ملے ہیں اب مقابلہ ہے آلیا مکتوم اور ایک تھی لیلہ سے فائزہ افتقار کا اور دیکھتے ہیں جی کون چوتھے نمبر پر آیا اور کون وینر ہے ہب سے آلیا مکتوم کو بائیس نمبر ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری وینر ہیں فائزہ افتقار ایک تھی لیلہ سے ان کو چوبیس نمبر ملے ہیں بیک ٹو بیک دو ویک ماہ رہے ہیں بھائی فائزہ نے بھائی کیا بات ہے نہیں لاسٹ ویک زنجبیل لے گئی تھی یہ سیکنڈ رنر اب تھی ہے فائزہ افتقار کیا ہے اب چلتے ہیں ڈریکٹر آف دو ویک کی طرف کے کون سا ڈریکٹر بازی لے کے جا رہا ہے اور ہمارے سامنے نومینیشن آ چکی ہیں پانچوے نمبر پر ہیں جی قاسم علی مرید میری شہزادی سے سولہ نمبر ان کو ملے ہیں اب دیکھتے ہیں چوتھے نمبر پر کون ہے بھوک کے محسن مرزا چوتھے نمبر پر آئے ہیں اور ان کو اٹھارہ نمبر ملے ہیں پراڈ کے ساکیب خان جو ہمارے بنجا بھی رہ چکے ہیں اس دفعہ انیس نمبر لے کے تیسرے نمبر پر ہیں چوتھے نمبر پر مصدق علی ہیں حب سے مصدق ملک ہیں حب سے تو اس کا مطلب ہے ایک دفعہ پھر وینر جو ہیں یاسر حسین ہیں ایک تھی لیلا سے چھویس نمبر ملے ہیں بڑے مارجن سے یہ نمبر لے کے گئے ہیں اور میں پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ سوچ رہوں گے کہ کیوں یاسر بار بار اتنے نمبر دیکھے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک تھی لیلا دیکھنا پڑے گا تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کتنے یہ بالکل فیر گیم چل دی ہے یہاں پر اب چلتے ہیں بیسٹ ایکٹر فیمیل کی طرف اور دیکھتے ہیں کون ہیں ہماری نومینیشنز اس ویگ کی پانچوے نمبر پر ہوک کی کنزہ ہاشمی ہے جن کو اٹھارا نمبر ملے ہیں چوتھے نمبر پر حبز کی اشنا شاہ ہیں اور ان کو بیس نمبر ملے ہیں اب دو دراموں میں ٹائے ہوا ہے وہ کون سے ہیں اور وینر کون ہے یہ بھی آپ کو پتا چلے گا ایک تھی لیلا اور فراڈ میں ٹائے ہیں دونوں کو تئیس تئیس نمبر ملے ہیں اسما عباس کو فراڈ سے اور ایک تھی لیلا میں مہام آمیر کو ملے ہیں تئیس نمبر تو اس کا مطلب ہے وینر ہیں اتیکہ اوڈھو اور ان کو ملے ہیں چوبیس نمبر میری شہدادی ہو مجھے محبت میں ملا ہے مجھے ایکسرا پوائنٹ اوڈروایز ایکسی آسما عباس کا بانتا ہے اس کو نمبر ملتے ہیں اوڈر ہی آن آدھر ہے میری نظر میں تو اس آسما عباس ساکیب سمیر نے ایسی بولا تھا کہ کاشف سومیر ہے نہیں ساکیب سومیر ہے ساکیب سومیر نے ایسی بولا تھا تو ایدر سے ہمارا یہ جو اپنے ایکٹرز کو جو سلیٹ کرنے کا سلسلہ ختم ہوا چاہتا ہے آئندہ نہیں ہوں گے آئندہ آپ کی ٹیم جو بھی آپ کے ڈرامے میں دوسرے کوئی ایکٹر ہوگا وہ آپ نومینیٹ کریں گے جو بھی ہوگے آپ کو پریز ہم ضرور کریں گے اس پلیٹ فارم پہ لیکن نمبرنگ میں وہ نہیں آئیں گے اب چلتے جی میل ایکٹرز کی طرف پانچوے نمبر پر جی علی رحمان ہے میری شہزادی سے ہوق کے شہروز سبزواری جو ہیں وہ چوتے نمبر پر ہیں اور ان کو سولہ نمبر ملے ہیں اپنی پرفارمنس پر جو انہوں نے ہوق کی دو اپیسوڈز میں دی ہیں پراڈ کے میکال جو ہیں میکال ذلفکار ان کو انیس نمبر ملے ہیں مقابلہ ہے فیروز خان اور نیر اجاز میں نیر اجاز صاحب کو ایک تھی لیلہ پر تئیس نمبر ملے ہیں تو وینر ہیں فیروز خان جن کو حبز کی لاس اپیسوڈ پر چوبیس نمبر ملے ہیں ویلی ڈیزرڈ ویلی ڈیزرڈ ویلی ڈیزرڈ ویلی ڈیزرڈ بڑی زبریس پرفارمنس سی ان کی لاس اپیسوڈ میں تو اب جس چیز کے لیے یہ پورا شو ہوا ہے اس موقع کی تفصلتی ہے یعنی کہ بیسٹ ڈراما کونسا ہے اس ہفتے کا بیسٹ ڈراما کونسا ہے اور نومنیشن ہمارے سامنے ہیں ڈراما آف دا ویگ کی بات کرتے ہیں نومنیشن ہمارے سامنے ہیں پانچوے نمبر پر ہے پانچوے اور چوتھے نمبر پر ٹائے ہوا ہے ہوگ کو سکسٹی ایٹ ملے ہیں اور میری شہزادی کو سکسٹی ایٹ ملے ہیں ٹائے ہو گیا ہے تو دونوں چوتھے نمبر پر ہیں دونوں پانچوے نمبر پر بھی ہیں فراڈ کو ایٹی ون مارکس ملے ہیں اور یہ تیسے نمبر پر آیا مقابلہ ہے حبز کی لاس اپیسوڈ اور ایک تھی لیلا کی تیسری اپیسوڈ چوتھے نمبر پر ہے حبز ایٹی نائن مارکس ملے ہیں اور ایک دفعہ پھر ایک تھی لیلا بازی لے گیا اور اس کو نائنٹی سے کمبر ملے ہیں ووو اور ایک سکنڈ ویک ہے جس میں ایک تھی لیلا جو ہے ونر قرار پایا ہے اور میں پھر آپ سے ایک ہوں گا کہ اگر آپ نے دراما نہیں دے کر تو جا کے دیکھئے بہت ویل ڈیزرڈ دراما ہے اور کیا دریکشن ہے کیا ایکٹنگ ایک کمال کا ڈراما ہے تو یہاں ہمارے شو کا اختتام ہوا چاہتا ہے بہت شکریہ آپ سب کا اتھیکہ آپ کا فیصل آپ کا روبینہ آپ کا اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے کون سے ڈراموں کا ریویو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہم چینجیز لائیں کس طرح سے پروڈرام کا مزید بہتر کریں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اسی کے ساتھ مکرم کلیم کو دیجئے اجازت لیکن دیکھنا نہ بھولئے گا ہمارا اگلا کیا ڈراما ہے موسیقی